سفر تے حضر ویچ پانی وضوعہ سے نہ ہوئے تے بندہ کی کرے تے اسے طرح بیمار آدمی نو پانی استعمال نہ کر سکتے کی کرے اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے پس تو سی تیمم کرو پاک مٹی دے نال اپنے چہرے اور حتھان تے اٹھیں مسا کرو کوئی شاک نہیں اندج کے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے اللہ تعالیٰ تے معاف کرنے تیمم چہرے اور دونا حتھان دا پاک مٹی نال مسا کرنا غسل اور وضوع دے متبادل ہے تے استعمال دے قدرت نہ ہونے دی وجہ نال کیتا جاندہ ہے سعید تو مراد زمین دا زہری اسلامیٹی یا کچھ اور تے تیمم کرنا اس بیمار دے واسطے جائز ہے جنو ہلاکت دا یا بیماری دی شدت دا خوف ہوئے یا پھر شفایہ بی دے دیر نال تاخیر دا خدشہ ہوئے جن دا علم ماہر ڈاکٹری دا سکتا دے یا عرف عام دا پتا چلے گا اور وہ بیمار آدمی جڑا حرکت نہ کر سکتا ہوئے تو اندہ کوئی معاون کرن وزکران علیہ بھی نہ ہوئے تو وہ بھی تیمم کرے گا اس آدمی دی طرح جن دے کل پانی نہیں اور یہ نماز نہیں دور آئے گا اسے طرح جنو ہلاکت دا ڈاڑا ہوئے بیمار ہونے دا یا بیماری دی شدت چیز آفے ہوندہ یا سخت سردی چھ پانی دے استعمال نہ اگر کوئی چیز پانی گرم کرن علیہ نہ ہوئے اسے طرح آدمی واسطے تیمم کرنا جائز ہے جنو ڈار ہوئے گے پانی دے انو مستقبل جو لوڑ پہاگی کسی انسان دی پیاس بجان واسطے یا حلال جانور نوپلان واسطے اور پیاس ایسی جن دے نال بندہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے یہ شدید نقصان اور سفر اور حضر چیز تیمم کرنا جائز ہے تیمم دا طریقہ یہ ہے زمین دے دونوں آتھ مارنا چہرے اور تھیلیاں واسطے جویں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو انو کو فید کر جائے گا کہ آپ سلسلم نے دونوں آتھ زمین تے مارے پھر پھوک ماری پھر اپنے چہرے تے پھیر لیا جن چیزانا وزر ٹوٹ جاندہ ہے اور غسل واجب اندہ نال تیمم بھی زائل ہو جاندہ ہے کیونکہ دونوں اندہ نال متبادل ہے نماز دوران اگر پانی ویہ لیا تیمم باطل ہو جاندہ ہے جو میں تہارت بھی باطل ہو جاندی کیونکہ اندہ سبب زائل ہو گیا اسے طرح اگر دشمن بیماری سردی اے چلے جائے اور پانی دی طاقت جڑی ہے اے آ جائے تے ازر اے جڑا ہے اس طرح ازر ظاہر ہو گیا تے کیونکہ جڑا ازر دی وجہ نال جائز سی اے اندہ زائل ہو نال ختم ہو نال باطل ہو گیا تیمم نالو سب جائز ہے جڑا غسل دے نال دے وزو نال جائز ہے تیمم والے نال فرضی اور نفلی نماز جنی چاہوے بندہ پڑھ سکتا ہے تیمم نال